آپ مسجد میں بھی آکے نماز پڑھو آپ اکیلے بھی نماز پڑھو اللہ کیلئے بھی کچھ عبادتیں ایسی کرو جس کو کوئی نہیں جانتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے ایسے کچھ صدقہ خیرات ایسے کرو کہ کسی کو پتا نہیں آپ کو پتا ہے جس کو آپ نے دیا اس کو پتا ہے بس میں بات ختم کروں گا اس حدیث پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا اپنے سائے سمراد ارش کا سائے وہاں پہ جگہ دے گا اس میں ایک گروپ کن کا ہوگا کہ ایک آدمی نے صدقہ کیا اس کو چھپا لیا ایسا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا دائیں نے کیا دیا بھئی بائیں ہاتھ کو نہیں پتا دائیں نے کیا دیا اور تم دائیں کا فوٹو کھیچ کے فیس بک پی ڈال دو اور امید رکھو کہ بہت بڑا کام کیا حدیث تو کہہ رہے ہیں کہ دائیں سے دیا بائیں کو پتا نہ چلے اور آدمی نوٹ پکڑا کے فوٹو کھیچ کے ڈال دو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کے سائے میں جگہ چاہیے محشر میں سکون چاہیے تو صدقہ کرو بھول جاؤ اعلانیاں بھی کرو وہ بھی غلط نہیں ہے پبلک میں بھی جا کے آپ صدقہ کرو میں اس کو غلط نہیں کرو لیکن کچھ عبادتیں تنہائی کی والی بھی ہونی چاہیے تنہائی میں بھی کچھ کرو جسے کوئی نہیں جانتا ہے آپ جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے ایسے اسی حدیث میں ہے کہ ایک ایسا بندہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھیں بہ پڑی ترابی میں کنوت پڑتی بھی نہیں رونے لگا تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے پبلک کے سامنے رونا نہیں آپ پبلک کے سامنے رو رہے ارے تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھو لوگوں کو پتے نہیں کہ یہ بندہ کبھی روتا ہے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے آنکھ میں آنسوں نہیں لیکن اللہ کے سامنے حاضی رو رات کی تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا رو پڑو ایسے آنسوں اللہ تعالی کو بہت پسند ہیں ایسے آنسوں میں بڑی طاقت ہے ایسی عبادتوں میں بڑی طاقت ہے ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن